امام علی مقام کی بارگاہ میں ہماری عقیدت پیش کرتے ہوئے خالی علی نواز کرماتے ہیں کہ کارکِ حسین اختیارِ قدیم کارکِ حسین اختیارِ قدیم دردشنِ مصطفیٰ بہارِ قدیم از گیج پیمبران آیا ایتیم کا بلہ ہے حسین کارک سرکارِ امام علی مقام کی سیرتِ تیبہ آپ کے دنیا میں تشریف آوری سے لے کر شہادت تک دینِ مصطفیٰ کو بچانے میں آپ کا ایک ایک پل صرف ہوا ہے صرف واقعہ کربلا کو اگر ہم دیکھ لیں تو چونکہ دین کی سینٹرل پوزیشن امام علی مقام کو حاصل ہے جب رسولِ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میرے یہ دونوں شہزادے امامِ حسین اور امامِ حسین یہ جنت کے سردار ہیں جنت کے سردار ہیں جو بھی جنت میں جائے گا اس کے سردار یہی ہے جب یہ جنت کے سردار ہے تو یقیناً دنیا میں بھی ہیری کی سرداری ہونی چاہیے یہ چونکہ سینٹرل پوزیشن اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی ہوئی ہے تو شروع سے آخر تک ان دونوں حسین کا کردار لیڈر کا قائد کا اور پوری امت کو متحد رکھنے والی حسنی کا ہے امام علی مقام کا جو سب سے بڑا پہلا اقدام ہے امت کی اصلاح کے لیے اور امت کی عبادت کے لیے آپ نے یزید کا نام لینا بھی منگوارہ نہیں کرتا لیکن چونکہ موضوع ایسا چل رہا ہے اس نے جو خرافات دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ان کی اگر تفصیل پڑی جائے تو انسان کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمان تو کیا انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف امام علی مقام کا جو اقدام ہے اور پھر امت کو فطرے سے بچانے کے لیے آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے کہ حج کے لیے جا کر حج کو قربان کر دینا اور امت کا خون نہ پہے حرم کی پامالی نہ ہو قدس پامال نہ ہو یہ بہت بڑی بات ہے پھر آپ علیہ السلام کی اپنی صیرت اور آپ کے جتنے رفاقات ان سب کی صیرت بھی بتاتی ہے ابھی کل ایک روایت میں پڑھ رہا تھا حضرت برائر بن حضیر حمدانی علیہ السلام جو امام علی مقام کے ساتھیوں میں سے ہیں ابن زیاد کے ساتھ یہ مذاکرات کے لیے گئے امام علی مقام سے اجازت لے کر انتہائی خوبصورت دلائل آپ نے دیئے کہ مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے کیونکہ امام علی مقام سنٹرل پوزیشن رکھتے ہیں آپ کے ساتھ محبت رکھنے والے علاق ہو جاتے اور یزید کے ماننے والے علاق ہو جاتے جیسا کہ آج بھی ہیں لیکن امام علی مقام نے اور آپ کے ماننے والے آپ کے ساتھیوں نے اس چیز پر کوشش کی جب حضرت برائر اس کے امام علی مقام کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو بغیر اجازت کے داخل ہو کر بغیر سلام کی یہ بیٹھ جاتے ہیں اب ابن زیاد کہتا ہے کہ اے برائر کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے یزید کے مسلمان ہونے پر یا اس کے شہزادہ ہونے پر بیسے ہوتی ہیں تو حضرت برائر کا فتوہ دیکھئے حضرت برائر فرماتے ہیں کہ اے برائر زیاد تو نے نبی کریم علیہ السلام کے جانشین پر پانی بند کیا ہے سرکار علیہ السلام کے امتیوں کے ساتھ سرکار کا ارشاد ہے نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان کی تو سرعام دجیاں اڑا رہا ہے اس لیے تو دائرہ اسلام میں میری نظر میں شامل نہیں ہے گویا نبی کریم علیہ السلام کا یہ خانوادہ اور اس کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ دگا بازی کرتا ہے غداری کرتا ہے وہ نہ دائرہ اسلام میں ہے اور نہ دائرہ عثانیت میں ہے امام علی مقام کا اعدام اور آت کا قیام یہ ہمیں درست دیتا ہے کہ وحدت امت کو پارا پارا ہونے سے بچانے کے لیے اگر جان بھی قربان کرنی پڑ جائے تو اسے دریب نہیں کرنا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو اس وحدت کو قائم کرنے کی اور قائم رکھنے کی توبیق نصیف فرمائیں بمعال